اسلام علیکم میں ہوں شرافت رانا دوسرا رفعہ میں آج ہم نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا موضوع بھی پچھلی ویڈیو کے ساتھ ایک تسلسل میں ہے پاکستان کی حکومت پاکستان کو لگان کے ذریعے یعنی ٹیکسز کے ذریعے چلانا چاہتی ہے ہم اس سے مختلف پوائنٹ آف یو رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جدید جمہوری ممالک ٹیکس یا لگان پر نہیں چلتے بلکہ وہ اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھاتے ہیں اپنی پیداوار کو بین الاقوامی تجارت میں کنورٹ کرتے ہیں اور بین الاقوامی تجارت میں جو منافع ہوتا ہے اس کو اپنے عوام کے لیے دوبارہ خرج کرتے ہیں ٹیکسز وصول کرنے کے بعد تاکہ ان کی پیداواری صلاحیت بڑھ سکے اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں دو الگ الگ موضوعات پر بات کروں گا سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ آخر کو وہ کیا وجہ تھی کہ دو ہزار تیرہ میں پاکستان تاریخ میں اپنی پیداوار کی بلند ترین سطح پر موجود تھا پاکستان نے اس سال پچیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کی پاکستان نے کارٹن، گندم، چاول اتنی زیادہ مقدار میں پیدا کیا کہ اسے بین الاقوامی مارکٹ میں بیچنے کے بعد نہ صرف پاکستان کو ڈالرز حاصل ہوئے فاران ایکسچینج حاصل ہوا بلکہ ہمارے عوام کے لیے بھی خوشحالی کا سبب بنی ہم اس موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک زاری ملک ہے زاری پیداوار کو کس طرح بڑھائینا جا سکتا ہے اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم سنتی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہمارا بہت زیادہ وقت لگے گا نئی انڈسٹری قائم کرنا انڈسٹری کے لیے مراد دینا اور انڈسٹریل مارکٹ تلاش کرنا یہ ایک مشکل کام ہے پیچیدہ کام ہے اس لیے پوری دنیا میں سب سے آسان طریقہ اپنی پیداوار کو بڑھانا اس سے آمدنی حاصل کرنا اور اسے ایکسپورٹ کرنا اس میں سب سے آسان کام زراد کو ترجیح دینا ہے ہر طرح کی زرعی پیداوار موجودہ سسٹم میں بغیر کسی قسم کی ڈیویلمنٹ کیے آپ تین مہینے سے چھ مہینے یا ایک سال میں بڑھا سکتے ہیں کپاس کی فصل زیادہ سے زیادہ سات مہینے میں آ جاتی ہے چاول کی فصل تین مہینے سے بھی کم میں آ جاتی ہے گنم کی فصل چھ مہینے میں آ جاتی ہے اور چینی کی پیداوار آپ کو ایک سال کے اندر حاصل ہو جاتی ہے اگر آپ ان اشکیہ کو فاکس کریں اور ان کی پیداوار کو دو گناہ یا تین گناہ کر دیں تو آپ کو بڑی آسانی سے فورن ایکسچینج حاصل ہو سکتا ہے اب اس پیداوار میں اضافہ کیسے کیا جائے اس کے لیے بھی دو موڈل ہیں پہلا موڈل وہ ہے جو دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنایا اور دوسرا موڈل وہ ہے جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز یعنی اسحابدار کی پولیسی تھی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز کی پولیسی یہ ہے کہ خات سستی کرتے ہیں بیج سستہ کر دیں تو ممکن ہے کہ پیداوار بڑھ جائے وقت اور تجربہ نے اس عمل کو غلط قرار دیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب آپ خات سستی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کسام کو کم ہوتا ہے اور تاجر کو زیادہ ہوتا ہے خات کا تاجر بیج کا تاجر اور خات بنانے والے ادارے زیادہ منافع کما لیتے ہیں اس کے برقس پیپلز پارٹی کی سابق حکومت یا صدر عاصف علی زرداری نے مختلف لائن پر کام کیا تھا کہ آپ کسان سے اس کی تمام پیداوار خرید لیں اور کسان کو بوائی کے وقت یعنی کسی بھی فصل کے بیجنے سے پہلے آپ اس کو بتا دیں کہ آپ اس کی فصل کو کس قیمت پر خرید ہوگے اس میں بھی ہمارا شہری میڈل کلاس طبقہ بڑا دلچسپ کردار ادا کرتا ہے وہ شہری میڈل کلاس طبقہ جو پیٹرول بینل اقوامی مارکٹ کی قیمت سے تین گنا زیادہ مہنگا خریدتا ہے سوزوکی مہران کار بینل اقوامی مارکٹ سے تین گنا زیادہ کی قیمت پر خریدتا ہے اور ہر طرح کی فیکٹری میں بنی ہوئی پیداوار کو وہ تین گنا زیادہ مہنگا خریدتے ہوئے کوئی دکت محسوس نہیں کرتا لیکن جب کسان کی بات آ جائے تو اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ٹیماٹر خواہ کسان کو کھیت میں اسی روپے کلو پڑے اسے بیس روپے کلو ملنا چاہیے اسی طرح آلو کی فصل دس روپے کلو یا بیس روپے کلو ملنی چاہیے اس بات پر ہم غور کریں گے کہ یہ ایشو ہے کیا پہلے ہم فصل کی سپورٹ پرائس کو سمجھتے ہیں فصل کی سپورٹ پرائس سے مراد یہ ہے کہ حکومت فصل کی بجائی یا بواہی کے وقت یہ اعلان کر دیتی ہے کہ ہم گندم کو اس سیزن میں تیرہ سو روپے من خریدیں گے ہم آلو کو فلاں قیمت پر خریدیں گے چاول کو فلاں قیمت پر خریدیں گے اس سے کسان کو پہلے دن معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر منافع کما سکے گا لہٰذا کسان جس فصل میں زیادہ منافع نظر آئے اس کی کاشت کو بڑھا دیتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ کسان کی کاشت یا فصلیں کاشت کرنے کا نظام کوئی بے لگام ہے اور حکومت کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کونسی فصل زیادہ ہے اور کونسی فصل کم ہے اس کے لئے بقاعدہ کئی ادارے کام کرتے ہیں اور کروپ ریپورٹنگ سروس ایک حکومت کا ادارہ ہے جو حکومت کو کبھر اس وقت بتاتا ہے کہ اس سال کونسی فصل بمپر کروپ آئے گی یعنی ضرورت سے زیادہ پیدا ہوگی اور اسے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس وقت چین آپ کا دوست ملک ہے اور پاکستان چین سے اربوں ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے لیکن اس کے عوض ہم چین کو کچھ نہیں بھیجواتے کیونکہ ہمارے پاس بیچنے کے لئے کچھ دستیاب ہی نہیں ہے چینی حکومت کی طرف سے پاکستان کو انلیمٹیڈ خوراک کی ایکسپورٹ کی آفر موجود ہے یعنی آپ سب سے گھٹیا کوالٹی کا چاول جو پاکستان میں اری کے نام سے جانا جاتا ہے جسے پاکستان میں کوئی استعمال نہیں کرتا چینی حکومت کی کہنا ہے کہ آپ جتنا بھی اری چاول پیدا کریں گے وہ خریدنے کو تیار ہے اسی طرح گندم کا پاس ہر چیز کا کسٹمر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اب آپ ذرا تصور کریں کہ دوہزار بارہ میں پاکستان میں ایک کروڑ پنتالیس لاکھ گانٹ کا پاس پیدا ہوئی تھی آج پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ضرورت اسی قدر کا پاس کی ہے لیکن اس سال پاکستان میں ستر لاکھ ہی اسی لاکھ گانٹ کا پاس پیدا ہوئی ہے مطلب ہم کم از کم اسی لاکھ گانٹ امپورٹ کریں گے غیر ممالک سے منگوائیں گے اور اس کے لئے ہم سات ارب ڈالر کا ذر مبادلہ خرج کریں گے اگر یہ کپاس ہمارا کسان پیدا کرتا تو ہم اسے مناسب قیمت دینے کے لئے تیار نہیں ہیں اب سچی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے یہ تیع کرنا ہوگا کہ تمام فصلوں کے لئے ہم کسان کو پہلے سے بتائیں کہ ہم اس کی فصل کس قیمت پر خریدیں گے یاد رہے کہ زرداری دور میں یا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کپاس کی ایبریج قیمت خرید حکومت کی جانب سے چار ہزار روپے مند تھی جو آج کسان کو نہیں مل رہی حالانکہ کسان کے تمام انپوٹس مہنگے ہو چکے ہیں اسی طرح اس وقت گندم کی قیمت تیرہ سو روپے مند مقرر کی گئی تھی چاول کی قیمت اٹھائیس سو روپے مند تک مقرر کی گئی تھی اور نہ صرف کسان خوشحال ہوا بلکہ ہم اپنی ذریع پیداوار کو ایکسپورٹ کرنے کے لائق ہوئے یاد رہے کہ جب ہم پاکستانی کسان سے کوئی فصل خریدتے ہیں یا حکومت پاکستان پاکستانی کسان کو ادائیگی کرے گی تو وہ پاکستانی روپے میں ادائیگی کرے گی جب بھی ہم گندم چاول کپاس غیر ملکی کسان سے خریدیں گے تو وہ نہ صرف ہمیں ڈالر میں ادائیگی کرنا پڑے گی اور ہمیں اس کے اوپر کیریج یعنی ٹرانسپورٹیشن کا خرج بھی برداشت کرنا پڑے گا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کسان کو زیادہ سے زیادہ قیمت دیں اور اپنی پیداوار میں اضافہ کریں تاکہ ہم اسے ایکسپورٹ کر کے ملکی معیشت کو ترقی دے سکیں میری اس تمام معروضات سے یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آبادی کا ایک بہت مختصر حصہ یعنی اربن میڈل کلاس یا لوئر میڈل کلاس بہت خوش ہوتی ہے کہ آلو سستہ ہو گیا ٹیماتر سستہ ہو گیا آپ یقین کریں کہ ان فصلوں کا بے وقت ہونا آپ کے ملکی معیشت کی تباہی ہے آپ کی حکومت کو یہ یقین ہی بنانا چاہیے کہ ان کی قیمت ایک خاص سطح سے کم نہ جائے جو چیز مارکٹ میں آپ کو انتہائی ارزان دستیاب ہے آپ تصور کریں کہ تین چار میڈل میں درمیان میں چھوڑ کر کسان کو اس فصل کے عوض کیا ملا ہوگا اور اگر کسان کو کسی فصل میں منافع نہیں ملتا تو وہ آئندہ سال کے لیے اسے کاشت نہیں کرے گا اب ہم بات کرتے ہیں سنتی پیداوار کی سنتی پیداوار بھی دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک مسالے رہی حالانکہ ہمارے ہاں عجیب راپیڈنڈا ہے اس زمانہ میں پیٹرول بہت مہنگا تھا پورے پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تمام انڈسٹری ایک شفٹ چلائی جاتی تھی زیادہ سے زیادہ ایک شفٹ اس کے باوجود آپ اتنی زیادہ پیداوار کر رہے تھے اب جب پیٹرول سستہ ہوا تو اچانک ہماری ایکسپورٹس برباد ہو گئی اس حق دار کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے جب آپ کا ملک بجلی کی پیداوار میں خود کفیل ہوا تو آپ کی ایکسپورٹ صرف سترہ ڈالر سالانہ پر چلی گی یہ کیا عجیب بات ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سنتی پیداوار کی پالیسی کو سمجھیں سنتی پیداوار کو بھی جب ہم نے بینل اقوامی مارکٹ میں بیچنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا سرمایہ دار انویسٹر اس سے منافع کمائے اب پھر آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارا سرمایہ دار بینل اقوامی تجارت میں پیداوار میں فیکٹری چلانے میں دلچسپی جب لے گا جب اس کو منافع کی شرعہ نیجی حسطال میں نیجی سکول میں اور ہاؤسنگ کے کاروبار سے زیادہ ملے گی پاکستان میں چونکہ یہ تینوں چیزیں تجارت بن گئی ہیں اور ان میں منافع کی شرعہ بہت زیادہ ہے تو تمام فیکٹری والوں نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنی پیداوار روک کر اپنی فیکٹری کو تعلیل ادا کر اس وقت ہاؤسنگ کے پروجیکٹس پر انویسٹرنٹ کر رہے ہیں حکومت کا یہی کردار ہوتا ہے کہ حکومت نے عوام کی ترجیحات کو متین کرنا ہوتا ہے سرمایہ دار بنیادی طور پر سرمایہ کے پیچھے جاتا ہے منافع کے پیچھے جاتا ہے اسے عوام کے ساتھ حکومت کے ساتھ ملک کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہوتی یہ جذباتی ڈرامے بازی پریکٹیکل لائف میں عملی زندگی میں دو ٹکے کی نہیں ہے سرمایہ کار کو منافع کمانا ہے اسے پاکستان سرمایہ دے اسے جنوبی کوریا سرمایہ دے اسے منافع بنگلہ دیش دے یا چین دے وہ وہاں پر منتقل ہو جائے گا اسی طرح پاکستان کی تمام پیداواری سنت جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر میں پرائیویٹ ہسپتال کے سیکٹر میں پرائیویٹ ایجوکیشن کے سیکٹر میں بے پناہ منافع ہے تو انہوں نے اپنی فیکٹریوں کو تعلی لگائے اور انہوں نے اس کاروبار میں انویسمنٹ کر دی اب کیا مسئلہ ہوا دوہزار چودہ میں ہمیں جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پہلے ایک لیمٹیڈ ایک بہت تھوڑی مقدار کو یورپی یونین کو ایکسپورٹ کر سکتا تھا دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس تک جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان پر کوٹا کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے آپ یقین کریں آپ تصور کریں کہ پاکستان کا پوٹینشل صرف ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں چالیس عرب ڈالر کا ہے میں اس کو ویلیو ایڈڈٹ یا کل کی بات نہیں کہہ رہا میں موجودہ صورتحال میں ڈسکس کر رہا ہوں آج اسی حالت میں اسی حالت میں آپ کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری چالیس عرب ڈالر کا پوٹینشل رکھتی ہے کہ وہ یورپین یونین کو ایکسپورٹ کر سکے مگر جی ایس پی سٹیٹس کے ملنے کے بعد آپ کی ایکسپورٹ کی سنت یا ایکسپورٹ برباد ہوگی کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں پہلی بار اس حق دار نے بطور وزیر خزانہ بجلی کا سنتی ٹیرف ختم کر دیا بجلی جو آسف علی زرداری مشکل ترین وقت میں چار روپے فی یونٹ سنت کو پروائیڈ کرتے رہے تھے وہ اس حق دار نے اٹھارہ سے بائیس روپے فی یونٹ مقرر کر دی بینال اقوامی تجارت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سنتکار کو انپوٹس بجلی گیس اور دیگر سہولیہ سستی ترین مہیا کریں پھر بات کے انٹرنیشنل لیول سے مقابلہ ہے آپ کا انٹرنیشنل مارکٹ سے مقابلہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیٹرول سستہ کر دیا پیٹرول مہنگا کر دیا نہیں بینال اقوامی جو ریٹ ہوگا اس کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ کو اپنے انویسٹر کو آپ کو اپنے سنتکار کو وہ چیز مہیا کرنی ہے اس کمپیرٹیو ریٹ کے ساتھ مہیا کرنی ہے تاکہ اسے برامدات میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو سکے اور وہ برامد ہونے والی اشیاء کو تیار کرنے کو راضی ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہمیں یہ سمجھ آگئی ہے کہ گزشتہ پندرہ سال میں یا بارہ سال میں پاکستان کے اندر ذریع اور تجارتی پیداوار سلطی پیداوار کیوں کم ہوئی ہمیں کیا پولیسیاں اچھا نتائج دے سکتی ہیں اور کیا پولیسیاں برا نتائج دے سکتی ہیں اس بات پر اگر ہمارے ملک کے پولیسی میکرز غور کریں گے اور خصوصی طور پر اگر موجودہ حکومت کے کارپردازان اس بات سے باز آ جائیں کہ وہ سستہ یا ارجنٹ یا آسانی سے کمائی کرنے کے لیے پیٹرول اور بجلی کی قیمت بڑھا کر سنت کو بند کر کے سنت کو بین الاقوامی یا دوسرے ملک میں منتقل کریں گے تو یقین کریں کہ پاکستان کی پیداوار کم ہوتی چلی جائے گی آپ کو اپنے سنتکار کو سستی بجلی اور سستہ پیٹرول دینا ہے اس کے بعد آپ کو مراد دینی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں بنا کر ایکسپورٹ کریں جب آپ کا ملک ڈالر زیادہ کمائے گا سالانہ پاکستان کو اتنے پیسے چاہیے تو پاکستان کے پاس جی ایس پی پلس سٹیٹس کی موجودگی میں آپ کے پاس کم از کم ساٹھ ارب ڈالر ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشل موجود ہے مسئلہ صرف آپ کے پولیسی میکرز میں ہے کہ آپ کے پولیسی میکر شارٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں بہ آسانی وصول ہونے والی رقموں کی طرف جاتے ہیں وہ لانگ ٹرن پریننگ اور پولیسی پر یقین نہیں رکھتے دور اندیش نہیں ہے انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی آپ ملکی معیشت کا ہجم بڑھائیں گے تو ٹیکسوں کی وصولی آٹومیٹک بڑھ جائے گی اور جب بھی آپ کے ملک کے اندر کاروبار کا ہجم کم ہوگا اسی طرح آپ کے ٹیکسز کا ہجم یا والیم کم ہو جائے گا میں بہت عجیب فیل کرتا ہوں حیران ہوتا ہوں جب وزیر خزانہ پیٹ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چالیس ارب ڈالر کی ایمپورٹس ہو رہی تھی ہم نے ان کو کرٹیل کر کے پندرہ ارب پر لے آئے ہیں اور یہ کیا کمال ہے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ایمپورٹ کر رہا ہے وہ کوئی اہمکانہ فیصلہ کر رہا ہے نہیں تمام ایمپورٹس ضروری ہوتی ہیں تمام ایمپورٹس ضرورت کی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کی ایمپورٹس روک کر آپ نے ملک کا بیڑا گھرک کیا ہے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک ہر چیز کا آلہ ترین کوالٹی کا ہائیبریڈ بیج موجود تھا جس سے آپ کی فصلوں کی پیداوار بہتر ہوئی موجودہ حکومت نے چین سے ہائیبریڈ بیج ایمپورٹ کرنے پر پابنیاں لگائیں جس سے آپ کی گندم مکہی سورج مکھی اور کپاس کی فصل برباد ہو گئی اب آپ تصور کریں کہ جب آپ نے ایمپورٹ کو روکا آپ نے تھوڑے سے پیسے بچائے اور جب آپ کی فصلیں برباد ہوئیں آپ کا نقصان اس سے ملٹیپلائیڈ تھا دس گناہ زیادہ نقصان کیا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہماری حکومت کو یا کسی بھی حکومت کو پاکستانی حکومت کو پاکستان کی پیداوار بڑھانا ہوگی جب آپ پاکستان کی پیداوار کو بڑھائیں گے تو ریاست پاکستان کو ٹیکسز کی وصولی آٹومیٹک بڑھ جائے گی اور جب آپ کا بین الاقوامی تجارت میں حصہ کم ہوتا چلا جائے گا آپ کے لیے لوگوں سے بغیر کسی آمدنی کے ٹیکسز وصول کرنا مجبوری بن جائے گا اور جب لوگوں کے پاس آمدنی نہیں ہوگی لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہوگا تو آپ ٹیکس کس قدر بھی بڑھاتے چلے جائیں آپ کا وصولی کا حجم کم ترین ہو جائے گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ والعزیز اسی طرح کے مختلف موضوعات پر ہماری باتچیت جاری رہے گی یوٹیوب چینل دوسرا روح کو سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستوں سے مطارف کروائیں انشاءاللہ والعزیز ہم پاکستان کی تاریخ پاکستان کے ادارے پاکستان کے مفادات پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات پاکستان کی تجارت ہر موضوع پر فیر اور سچا تجزیہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا نقصان کون کر رہا ہے آج کے لیے اتنا ہی خدافریس